اب نو مجھا پرارمب ہوتا ہے چودیو جی کہتے ہیں یہ اوخل بندھن لیلا ہے داموزر لیلا ہے نلکوبر ادھار کی لیلا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے مریادہ آبادیوں کے لیے تو بڑی شنکا کی چیز وہ مایا وایا کہہ کے ٹالیں گے اس میں بھگوان کے کامنا ہے اس میں بھگوان کے کرود ہے اس میں بھگوان کے لوب ہے اس میں بھگوان چوری کرتے ہیں جیسے چوڑ ڈڑتا ہے اس کی آنکھیں ڈری ہوتی ہیں ایسے ان کی آنکھیں چوری سے ڈر جاتی ہیں یہ پھر ماں کے ہاتھ کی چھڑی دیکھ کے بھائے سے بھاگتے ہیں بھائے ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے بھائے کے مارے روتے ہیں اور ماتا کے دوارہ باندھ دیے جاتے ہیں یہ ساری باتیں جن کو ہم اجیان کی سیما کہتے ہیں یہ جن جان مورتی میں سویم یہاں پر لیلائی تو ہوتی ہیں اس لیے یہ جو دو ادھیاں ہیں بڑے مدھور ادھیاں ہیں تو شکدیو جی کہتے ہیں ایک دا گرہ دا سیسو یہ شو دا نند گے ہنی کرما انترن یکتا سو نرم منتھ سویم دھے یانی یانی یہ گیتانی تد باہ چلیتانی چا جدی نرم انتھنے کالی سمرانتی تن یگایت شو مم واسا پتھکڑ چچے بیبرتی سوٹر ندھم کتن سنیہ ستکچا یگم جات کمپنچ شبھروہ بڑجوہ کرشسرم بھجچلت کنکنو کندلے چا سویم نم وقترم کبر دگلن مالتی نرمانتھ تامستن کام آسادیا مطننتیم جننیم حریہ گیتوا غدی منتھانم نشیدت پریتیم آوہم کمانک مارود مپایت ستنم تریحسنتم سسمیتم یکشتی مخم اترپت مچھج جوین ساییا مچھچ مانے پیشی تدھشرتے کنزات کوپہ کھریتار نادھرم سندش دد بھردی منتھ بھاجنم بھتوا مرشا شردرش دشمن آرہو جہاش حی حیامگا منترم درہ اترپت 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 سشرتم پیپپنا پروشش سندرش چدد ددیا مطرکم بھگنم بیلوک سشتش کرمت جہاشتم چات نتترپسیتی ملوکھا آنگری پریبیوستتم مرکایا کاندرتم شچستم حیوی حیامگا چاوڑی بشنکت یکشنم یریکش پسچا ستم آگم مچھنائی سامات یشتم پسمیخش ستور ستو ورزیا پسسار بھیت وک گوپن بدھا ونم یم آپ یوگ نام پشمم پروششتم کپسی ریتم منہ ملوکھا 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 بڑی سندر لیلہ ہے یہ جب گوپیاں بار بار اولاہنا دینے آتی تو یہ جب ہی مئیہ نے سب چیزیں سنہے سے ٹھیک ہی مانی پر مئیہ کے من میں راکس لبھا وکا اور بھی ادھک ادھے ہوا مئیہ نے سوچا ہے کہ یہ گوپیاں کہتی ہے پھر جاتا ضرور ہوگا یہ سبھی تھوڑی دھوڑ بولتی ہے اور جاتا ہے تو کھاتا کتا بھی ہے تو پیٹ بھرا رہتا تو کھاتا کتا تو معلوم ہوتا ہے بچہ بھوکا رہے جب بھوکا رہے بچہ تو اس کو چوری اوری کا گیان نہیں تو جہاں جو ملے کھا لے دشارہ تو وہ نہیں پھر کچھوں رہتا ہے تو مئیہ کے من میں آئے یہ کتنا مدھر بات صلح ہے مئیہ کے من میں آئے کہ یہ سارا کا سارا میں تو رانی بنی بیٹھی ہوں تمام کام میں نے چھوڑ رکھا ہے داسیوں پر اور داسوں پر دودھ دوہتے وہ ہیں درم کرتی ہیں دودھ کو داسیاں تھنڈا وہ کرتی ہیں بلوتی وہ ہیں ماکھن وہ نکالتی ہیں تو ان کو تھوڑی چنتہ رہتی ہو بھی کہ بچے کے لائق ماکھن بنا کی نہیں بنا جرور ماکھن اچھا نہیں بنتا اور جرور دودھ میں کوئی کوئی کسر رہ جاتی ہے اس لیے وہ بچارہ کھا پاتا نہیں اور وہ گوپیاں سب کرتی ہیں اپنی ہاتھ سے اپنا کام وہ تو رانی ٹھہری نہیں ان کے ہاں دودھ ماکھن اچھا بنتا ہے تو یہ بھوکا بچہ بچارہ ان کے گھر چلا جاتا ہے اور کھا پی لیتا ہے تو مئیہ کے من میں یہ بھاو آیا تو نہ تو بچے کے پتی روش اور نہ گوپیوں کے پتی روش اپنے پتی من میں بھاونا آئی کہ بھئی تو کمکس ہو گئی اور کام کاج کرتی نہیں اور تیرے من میں سنیح کی کمی تو مئیہ اب افسر ڈھونڈ ہے مئیہ نے سوچا کہ ایسا کریں میں ہی تو دودھ دوں اور اسے میں ہی گرم کرنے کے لیے چوڑے پچڑھاؤں اور میں ہی دیکھتی رہوں جب وہ خوب کر جائے تو میں ہی اس میں جامن دوں اور پھر میں ہی صویرے جلدی اٹھ کر کے نہا دھو کر پھر اس کو بلوں اور وہ مکھن میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں سب پتہ لگے کہ یہ چوری کرنے جاتا ہے کہ پھر نہیں جائے گا تو مئیہ اب یہ افسر ڈھونڈ ہے پر وہ جو سری کرشنے کے سیوک سیوکائیں جو وہ تو مئیہ سے بھی بڑھ کر ان کے کام میں مئیہ تو کہیں اپنے ماتنے کے ابھیمان میں بھول جائے جو شدہ ایسی نہیں پرنتو ان کے تو عردے میں بڑا اونچا بھاو کی کسی پرکار سے بھی کنہیہ کو سکھی رکھنا ہے اپنی جان میں وہ کوئی کمی کرے نہیں اور مئیہ کے من کے بھاو کا ان کو پتہ نہیں اب مئیہ ساتھ ساتھ کہے نہیں مئیہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ اتنا کام کرتی ہے دن بھر ان کو کہیں اولانہ دے دیا جائے ان کو دکھ ہوگا پر اولانہ بھی جھوٹے ہی تھا اگر دیتی تو تو مئیہ کھل کر تو کہے نہیں اور بہانے بات بھی کرے کہ آج تم دوسرے کام میں لگ جاؤ تو میں جرا دودھ دولوں تو انہوں نے کہا کہ ہم جی ترین پر آسی رات دودھ دولیں کہ آج میں گرم میں رکھتوں کہ لے نانا آپ کیوں کہ ہم رکھتیں ہم سب ہیں نا تو وہ جائے نہیں اب مئیہ کے من میں جون جون دن نکلے تیون تو مئیہ کے من میں اتاولی ہوتی جائے من میں جتا ہو کی اپنے ہاتھ سے ایک دن کھلا پھلا کے دیتی تب من میں سانتوان آوے تو ایک دن سودیو جی مہاراج کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ یہ کاتھک شکل پرتپدا آج کل گووزن پوزہ ہوتی ہے یہ وہاں ہوتا تھا اندریاغ پہلے اندریاغ ہوتا تھا برہمن بھوجن ہوتا پوزہ ہوتی ہزاروں مجانوں برہمن جیمتے بڑا بھاری آئیوجن ہوتا تو نندرانی نے کہا یہ موقع تھی اس بہانے سب کو بھیج جائیں گے آج تو سارے گوپکم اس میں جاتے مند بابا بھی جاتے سب لوگ جاتے ہر ورش ہوتا تو اب کی بار تو لالہ ہوا ہے نا اور اور بات تو کرتے پیا کرتے اُت سے پرتھا کے روپ میں اور آج تو لالہ کے کلیان کی کامنا بھریے من لالہ سکھی ہو اس کا بھاگ جا گئے یہ سوستھ رہے دیوتاؤں کس پر کرپا پرابت ہو سب دیوتا اس کو آشرباد دیں اس کامنا سے اب کی بار بسیش اُتصاہ سے اُتصاہ منایا جانے والا ہے تو ہم آوشہ کے دن ہی سب کو حکم ہو گیا کہ سارے گوپ آج گوپ دھن کی کریٹی میں جائیں اور وہاں اس ٹھان کی جوستہ کی جائیں میاں نے بلایا سب کو داسیوں کو بلے دیکھو بھائی یہ لالہ کے ہتھ کے لئے ہو رہا ہے یگی تو برامن جیمیں گے برامنیاں بہت آویں گی تو میں تو چلی جاؤں گھر کے لالہ کو چھوڑ کر تو یہ روئے گا چھوٹے بچے کو لے کہاں جاؤں تو میں تو یہاں رہوں گر میں رہی تو میں سب کام سمحہ لوں گی تم ایک کی ایک چلی جاؤ تو انہوں نے کہا میاں ایسی کیا آواز سے دو چار رہ جائیں ملے نا نا یہ لالہ کا آج ہتھ جو کرنا ہے تم نک رہ جاؤ گی کہیں کسی کام میں تلٹی ہو جائے کسی برامنی کے پاس نہ پہنچے کام ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک نہیں تم سب چلی جاؤ جشودہ نے مسوچا مننے کہ آج بھگوان ناراین میں میری ارداز سن لی آج بات سنی تو آج یہ سب کے سب چلی جائیں گی مابچہ کوئی تو بس اب سارا کام میں کھتے گیا تو سمجھا بجھا کر کہ سب کو ساری داسیوں کو انہوں نے بھیج دیا سب کو بھیج دیا اب مہاراج ان کے یہاں تو نو لاح گائیں تھی وزدگاہ تھوڑی تھی تو ان ساری گائیں کو دونے والے لوگ تو نہیں رہے وہ تو کام میں رہے لیکن ان کے یہاں ایسی کچھ گائیں تھیں جن کا دودھ پد نگندھ کو لیے ہوئے ہوتا تھے وہ گائیں کیا تھیں وہ تو بھگوست روپہ ہی تھیں سب یہاں تو رشتی وشتی بھی ساری بھگوست روپہ ہی تھیں سب چیتن تو وہ گائیں اور گائیں کا دودھ وہ سب بھگوست روپہ ہی تو ان کا دودھ بڑا اچھا ہوتا تھا تو مئیہ نے سوچا کہ یہ جو دودھ چار گائیں ہیں ان کا دودھ میں دھوں گی تو مئیہ نے اس ویہ مئیہ نے دیکھا کہ دودھ پہلے دوھ لیں تو جرا آج بڑی ساتھ دھانی ہے نا تو جرا دودھ دوھنے گئی تب بھی نہا کر کے گئے دودھ دوھنے گئی تو نہا کر کے گئی کہیں اشدہ وستہ میں دودھ دوھ لیا اور اشدہ وستہ میں کہیں دودھ میں کچھ ہو گیا تو میرے ہی میرے ساری ہوجنا ہی نشفل ہو جائے گی تو نہا دھو کر کے مئیہ نے اور بڑی سندر پتا کے ساتھ شدی کے ساتھ دودھ دوھا دودھ دوھ کر کے مئیہ نے چولے پر چڑھایا سویم آگ جلا کر کے آگ اور پاس بیٹھی رہی کہیں خراب نہ ہو جائے کوئی چیز گر نہ جائے کہیں جادہ گاڑھا نہ ہو جائے کہیں بھی نہ گاڑھے ہوئی بھی رہ نہ جائے تو میرے نے اس کو بڑا گھن بنایا سوڑی مشری ڈال دیا اس میں بلے کچھ میٹھا بھی پہلے سے بنا دیا اور سگندی کے لئے تھوڑا سا کپور ڈال دیا اور میرے نے بڑا سندر وہ بنا کے رکھا اب وہ جو جب سیار ہو گیا تب میرے نے اتار کر کے دھیرے سے بلے بھئی یہ پرمپرہ کی جو گھر کی چیز ہے اسی میں کرنا ہے ایک مٹھکا تھا بڑا بھاری جس میں منوں دودھ اونٹا جائے یہ رکھا جائے بلویا جائے اور یہ گوپیاں جو ہے نا یہ کوئی بیٹھ کر نہیں بلویا کرتی تھی کھڑی کھڑی بلویا کرتی تھی بیٹھ کر کسی بلویا اتنی بڑے دودھ کو اور اتنی بڑی مدھانی کو نہیں کرتی تو یہ دلیا ساس کے جمانے کی بڑی سندر وہ پوڑا بھی رکھی جاتی ہمیشہ اس مٹھکی کو لا کر کے دھویا دھو دھا کر کے اس میں دودھ رکھ کر کے اور جمان جمان کر ٹھیک سے ساری جوستہ کر دی کوئی بلی بلی نہ آ جائے دھک دھکا کر کے دھر دیا اب جو شودہ میں یہ آئی اب یہ گوویند کو لے کر کے اور تن پان کرانے جائے اب یہ بڑی بچھتر بات ہے مراج یہ سب سن کر کے دھارن کرنے کے بات ہے حردے میں یہ جتنے یوگی ہیں نا سدھے پرش سماجست ہونے والے ان کا چت رہتا ہے اشانت یہ اشانت چت کو جب ستھر کر لیتے ہیں شانت کر لیتے ہیں سستھر کر لیتے ہیں تب ان کے حردے میں پرماتمہ کی جوتی کا پراکٹ ہوتا ہے وہ دبھاست ہوتی جوتی پرماتمہ نہیں آتے پرماتمہ کی جوتی کے ان کے حردے میں درشن ہوتے ہیں کب ہے اپنے اچھلتے ہوئے من کو شانت کرنے تک اور یہاں کیا بات ہے یہاں اچھلتے ہوئے نندندن کو میہ ہاتھ پھر شانت کر رہی ہے یہ کوجتے پھانتے اشانت میہ ہاتھ اس کا نام ارے بڑا اشانت ہے تو بڑا اشانت ہے تو یہ اشانت اچھلتے کوجتے ہوئے برماتمہ کو میہ کیا کرتی میہ ساتھ نہیں سلاتی اپنے بکشتھل پر دھارن کر کے ان کو سلایا کرتے تو دودھ پیتے پیتے اور یہیں بکشتھل کے اوپر ہی سو جاتے سر یہی رہتا من میں آیا تک دودھ دینے لگے پھر تو بکشتھل پر ہی سویا کرتے یہ تو میہ جو ہے یہ کتنا سندر بھاگ یہ استھر بھالک استھر بھالک پہ پٹکتا ہے جو پرمین نہیں آتی یوں ہاتھ پھیرتا یوں موہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پھیر پھیر کر سر پر ہاتھ پھیر پھر تھکٹی دے دے کر تھکٹی دے دے کر میہ اور اس کو ندرہ عوش کرتی اور سستھر کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نیند سے جاگ جاں تپ تپ میں لگیں جھان میں لگیں اور یہ جس کا جھان کیا جاتا ہے اس کو سلانا چاہتی ہے اور سلانا لیتی ہے اور ایک دوسری بات ہے ان کے تو ہردے میں بھگوان آتے ہیں اندر سوتے ہیں وہ اور یہ ہردے کے باہر اور بیٹر اندر تو بھرے ہوئے ہیں ہی ہردے کے اوپر بھی سلا کے رکھتی ہیں پر تپ شمیں تو نیند بھی ایکی نیند دوسری یہ جب سوتی ہیں تو ہم دو جس ہوتے ہیں پراکتی لوگ کہ جب اندریاں ہماری اوہسن ہو جاتی ہیں تھک جاتے ہیں تو ہم کو تو وہ تھکاوٹ کی نیند آتی ہے وہ تموگن کا روپ ہے ندرہ کو تموگن کا لکھن بتایا ہے تو ہماری جو نیند ہے وہ تو دے اور اندریاں کی اوہسنتہ سے تھکاوٹ سے تموگن روپ ہو جاتی ہے ہماری اندریاں تب نیند آتی ہے تو ریوگیوں کو سمادی میں باہدے کے آن لکھ تو ہوتا ہے اور یہاں کیا ہے یہاں میہ جو سوئی ہے اس لیے اس بھاو کو لے کر کے میہ خونی دا کہ اب تو یہ اللہ سو گیا اب تھوڑی دیر تک تاج کی پرابت کر کے اللہ کی سیوہ کرنی ہے جلدی اٹھنا ہے اس پریم کے بھاو سے ہی میہ سوٹی ہے سونے کے لیے نہیں سوٹی تو یہ بکش پر دھارنہ کیا اور دھارن کر کے میہ کو جرا سنیند لگی پر نیند کا ایک وہ تھی وہ تو پریم ندرہ تھی نہ تو یوگ ندرہ اور نہ مایا ندرہ اور نہ تمومی ندرہ یہ تو پریم ندرہ تھی میہ اٹھیں اٹھیں پچھلے پہر یہ نسلا پہر جو ہوتا ہے اس میں دہی بلویا جاتا ہے سورج اگنے کے بعد وہ گرمی سے پڑھل جاتا ہے یہاں تو دھئی میں مل جاتا ہے گی تو نکلنا مشکل ہوتا ہے تو رات رہتے رہتے چوتھی پہر میں ہی جہاں جن کے بہت دودھ ہوتا تھا ان کی بات یہ دیویاں دھئی بلو نے بیٹھ جاتی تھی پراتکال جلدی سے کہ جس میں وہ اچھے سے اچھا ان کو وہ مکھن پرابت ہو تو یہ مئیہ اٹھی اٹھی مئیہ پڑھ کے ہی اٹھی اور تیسری پہر کے انت میں اٹھ گئی چوتھی پہر میں تو کام شروع کرنا ہے تو مئیہ اٹھی مئیہ اٹھ کر کے اور دن تو کیا ہے تو مئیہ اٹھتی دیر سے سب کام تو داسی باسی کری لیے تھی دیر سے اٹھنے کا یہ کام نہیں کہ آلسن تھی مئیہ اس لیے کہ لالا جو ہے یہ جلدی اٹھنے سے جا گیا ہوئے گا کہیں مجھ کو نہ دیکھ پا ہوئے گا تو اس کو دکھ ہوگا اس لیے دیر سے اٹھتی اور جاگتی رہتی تو جاگتی جاگتی شام سندر کے مکھ مندر کے وہ دیکھتی رہتی اترک تنینوں سے یہ شام الانگوں کو دیکھ دیکھ کر کے اور تھتی دیتی رہتی سویا رہی اور ابھی تو جہاں تھا سویا رہی ہوں سنایا کرتی تو یہ روج ایسا کرتی اور پھر جگاتی پھر بڑے مجھے میں گیت گا گا کر کے لالا کو اور کہتی کہ ماخن تیار ہو گیا ہے لالا اٹھا جب ماخن کا بڑا لوح ملتا تب یہاں کھولتے آج مئیہ کو جلدی اٹھنا تو بڑی اتکنٹھا مئیہ کے من میں کہیں اتھکال نہ ہو جائے کہیں مکھر خراب ہو گیا مشکل پر ساتھ یہ ڈر بھی یہ چھسویا ہوا یہاں پر اس کی ان کے نیند ٹوٹ گئی تو یہ بلونے دے گا ہی نہیں یہ تو پھر پکڑ کے بیٹھ جائے گا نہیں دے گا نہانے دھو نہیں تو بلونے کا کام تو کون کرے گا سارا یہ شرم خراب ہو جائے گا تو بڑی ساتھ دھانے سے مئیہ نے دھیرے سے دھیرے سے اس کے جو ہاتھ دیا پہلے جس کے ہاتھ پر سر آ جائے جو رکھا پھر تکیا بگل میں رکھ لیا پھر دھیرے سے ہاتھ سرکا کر تکیے پر سر رکھ دیا اور تھپکی تھپکی دے کر اپنے انگوں کو دھیرے سمیٹا جو سے نہیں اٹھی اور پھر سی کشن کے انگوں سے اپنے انگوں کو الگ کر کے اور سیہ سے اٹھ گئی اٹھ کر کے پھر دیکھا تو زیادہ نہ جاتے پھر تھپکی اٹھ کر دے کر دیکھا کہ نیرمنی سویا ہوا ہے مدرہ میں تو دھیرے دھیرے پلنگ سے نیچی ہوتا ہے اتھ لیا کہ پھر منیجرہ پھر دیکھنے ایک بار دیکھنے تو جلی جلی تو تھی نہیں برد میں اور رات بھر وہ دیا جل رہا تھا تو دیپک کی لوہ ہل رہی تو رات بھر تو میا اس کو اسڑائے رہی دیکھتی رہی تو مانو وہ دیپک کی شکھا ہل ہل کر کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے سب چیتن رہے کیری میا اس کے سر کے لیے تو تیزہ ہدے ستھانہی ٹھیک کتیوپ جگہ ہے ہلتی ہے مبراہ اتھ مات وہ ہلتی ہوئی دیپک کی شکھا مانو میا سے کہہ رہی تھی کہ ایسے جو مدل انگ ہیں یہ سیہ پہ سونے یوگ نہیں ہیں یہ تو پریمی بھکت کے حضیوں کے اوپر ہی رہنے یوگ میں وہ ہردیش ہی ان کے لیے واسطبک ستھان ہے تو میا تو اٹھ مت یہ راجو ہردیش ہے یہی اپیوپس ستھان ہے مشودہ رانی گروہ اٹھنا تھا اٹھ کر کے دیپک کے نکت پہنچ اور ان سونے کی سلاکہ رہی اس سے جرہ دیپک کا جو وہ جھاڑ دیا اور جلجوتی ہو گئی جو میا نے کر دیپک سوچا جرہ دیکھ رہے ہیں تو دیا اٹھایا ہاتھ دیا ہاتھ میں لے کر کے اور میا سوئے ہوئے شامسندر کے پاس پہنچ اب وہ شامسندر کے لالات سے لے کر کے چرنار بند تک دیکھا گھما گھما تھا کہ تین بار گھمایا جیوے کو ایسے ایسے گھمایا تو کاتی کا مہینہ تھا لیکن وہ گھر میں راج بر سویا ہوا تو جرہ جرہ سا سینہ سا آ گیا تھا ان کے بھال پر تو میا نے دیکھا دیکھ کر کے میا نے جرہا جھیڑے سے آنچل سے پھر جا جاگ نہ جا پھر میا نے دیکھا کہ میں تو جاتی ہوں چھوڑ کر کوئی آ گیا اور نظر لگ گئی تو واقسل بھاو ہے نا تو میا نے وہ دیپک کے اندھا اگر بھاقسل جیرہ سا کاجل لیا یہ بام ترجنی اور انگوشت سے جرہ سا کاجل لیا میا اور لے کر کے میا نے اور یہ بھو مدھے پر شام سندر کے بھو مدھے پر کلپ کر دیا تھا لگ کاجل کی دیکھا لگا جی بولے اب نظر نہیں لگے گی اور پھر یہ بھال پر لگے شام بندو کو دیکھ کر روم روم پلکت ہو گیا میا کا اب یہ شام بدن پر شام بندو لگا انوکی چھٹا ہو گئی میا بڑی پسند سن میں ہو گئی پر میا کو یاد ہے لے تو تو یہاں اس کو دیکھنے میں لگ یہ دیر ہو رہی ہے تو میا نے سوچا یہ تو رات کے پہنے کپڑے ہیں نا ان کپڑوں سے کہیں دو 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 لے اور کہیں کچھ بچے کو ہو گیا تو تو ڈر گئی میا تو میا نے کیا کیا کہ سویم کوئے سے پانی نکال کے رکھا تھا رات کو رات کو نہ آئی تھی نا تو اب میا نے جا کر کے پہلے اس نان کیا ہاتھ پر دھوئے پھر کپڑے بدلے رات کو پہنے ہوئے سب بستروں کو اتار دیا اور ایک ریشمی گھاگرہ تھا ریشمی گھاگرہ اس گھاگرے کو لے کر کے بازا سوٹ ندھم ہے نا اور اس لئے جب سپاہی جاتا تو کمر بانتا ہے نا آج کام کرنا ہے تہی بھی لونا ہے تو گھاگرہ دھارن کیا میا نے کنچو کی پہنی اور بڑے مزے میں میا جو ہے اب نکلی وہاں سے تو جا کر کے میا نے اب اس کے دہی کے بطن کو دیکھا دیکھا میا نے تو میا انہیں سوچا کہ بس آج کام بنا آج کام بنا آج سارا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے تو میا جا کر کے ددھی منثن کرنے بیٹھ گئی اور ددھی منثن میا کرنے لگے اب میا جدھی تو مت رہی ہے اس لیے کہ للہ کو بڑیا سے بڑیا ماخن چلا اور میا کے ہردے کہاں لگا ہے کنیا کی بال لیلہ میں وہی لیلائیں نئی 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 لیلائیں اس کے ہردے میں اُڈت ہو رہی ہیں اور لیلہ اُڈت ہو رہی اسی پرکار سے اس کے دوارہ گنگن مزے میں سندر سندر گان شروع ہو گیا گان شروع ہو گیا میا گانے بھی لگی تینوں انگے لگے نا ہاتھ سے سیوہ کرنے تو شریف سیوہ میں لگا من چنچن میں لگا اور وانی ہے یہ گنگان میں لگی تو اس پرکار میا اند میں بھر کر گانے لگی تو یہ بھگوان جو ہیں یہ تو بڑے چطو ہیں لیلہ بیہاری تو بھگوان انہیں دیکھا اندر ہی اندر دیکھا ابھی اُٹھے نہیں کہ میا تو گئی اب میا کے کیا تھا وہ میا کے ہردے پر تو مدنطر ہی بھگوان کھیلتے ہیں یہ بھگوان پریمیوں کے ہردے میں پریماسپد کے سوا کسی کے علیے شتاب دی رہے کوئی بھی سنسار کی تو بات الگ ہے سویم بھگوان کسی ایسوری موٹی کو دھارن کر کے آویں کہ تم جرا سا ہم کو تو دیکھ لو کہ یہ کہہ دیں گے ہم کو فرشت رہی جرا ہمارا چنطن کر لو بولے ہردے میں جگہ نہیں ہے چلے جاؤ لوٹ جاؤ تو یہ بچتر بال بگر ہے بھگوان سربان علیلہ کی ساری کی ساری میاں کی ہردے میں بھری ہوئی یہ نئے نئے بھاو سے دفاست ہونے لگی میاں گھردے کو نصیت کر دیا تو کیا ہوا میاں جب ہی منثن کرتی تو نہیں یہ بلوتی ہے نا تو بلوتی میں ایک دھونی دھونی ہوتی ہے اس کی اس کی بلونے کی تو اس بلونے کی دھونی کے تال تال پر مانو میاں کا مادھوڑی سُدھا سندھو اچھل اچھر کر پلاویت ہو کر موں کے دوار سے ناچنے لگا اس دھونی کے ساتھ تال دے کر تو اب اس کو میاں تو اکیلی گا رہی ہے نا تو سنے کون میاں کی اس گان کو سنے کون تو میاں کے کان ہی اس میں لگ گئے وہ میاں کے مک سے نکھنی ہوئی دھونی کے ساتھ ساتھ سنگیت دھونی یہ مل کر کے اور کانوں میں پرویش کرنے لگی اور وہ جا کر پرانوں کو اور بھی جھنکت کرنے لگ گئے جب آپ دھان دیجئے اندر جا کر کے اور دھونیت کرنے اور بھی علشت کرنے لگے دیکھو تو ناچنے لیلہ کا عوربت ہونے لگا موں سے گاوے ساتھ ساتھ باجہ مل گیا اور گانے سے وہ اپنی آپ سنیں اور وہ لیلہ جب اندر جا کے پرانوں کے ساتھ وہ سمپرکت ہو تو ناچنے لیلہ اور بکسٹ ہو تو میاں منسن تو کر رہی ہے پر میاں کا ہردے میاں کے ہاتھ میاں کے کان میاں کے ساری اندریاں یہ بالگوپار کی لیلہ مادھوری میں نرنت رت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اور بات ہوئی نئی نئی باتیں اور ہوئیں یہ رسم اندہ کی نہیں جو دھارہ چھئی یہ تو کانوں میں پرویش کر کے نمالوں کتنے لاکھوں لاکھوں پرکار کے بھاوٹپن کرنے لگی لیکن جب اندھن کال میں جشودہ میاں کے وستر جشودہ میاں کے آبھوشن جشودہ میاں کے اند پرتنگ میں بھی ایک انوپم مادھوری کا پراکٹے ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس کا برنن تو ہو نہیں سکتا وہ کیول جو پریم پپاسو لوگ ہیں ان کے دوارہ چنتنی ہے وانی نہیں کہسکے وہ اپنا دھیان سے دیکھیں کہ کیا ہوا اس سمیں تو اس کا اشارہ تھوڑا سا شکدیو جی محراج کر دیتے تو جشودہ میاں جب اٹھی تھی تو اٹھ کر کے انہوں نے نئی ساڑی پہن تو ساڑی جو تھی آج میاں کا مہتصو ہے جو پبتر سے پبتر ساڑی لوگی کے دھوکر آئی ہوئی نہیں تو تو پبتر ہو جاتی ہے یہ اگنی کے دوارہ یہ کپڑا جب بنتا ہے تو اس کو دھو کر کے ادنی شدھ کرتے ہیں ادنی کے سامنے یوں دیجے کر کے اس کو سکھاتے ہیں آگ کے دوارہ شدھ ہوتا ہے کپڑا ادنی شدھ جو ساڑی تھی اور وہ ساڑی کہشی تھی اس میں بچتر بچتر چار چتر آولی اور ساڑی کا پیلا رنگ تھا اور ریشنی ساڑی تھی اس کو تو میاں نے دھارن کیا اب وہ میاں کا وہ ساڑی کیا تھی اصل میں وہ تھا گھاگرا گھاگرا تھا تو میاں نے کیا کیا کہ کہیں یہ جور جور سے بلو میں نا تو ناڑا بانتے ہیں نا گھاگرے کا تو کھشو مم واسہ پتکالی تھی دھبرتی سوٹر لگ دھم جیشودہ میاں نے اس ریشنی بچتر کو گھاگرے کو سوٹ سے اس ناڑے سے اچھی طرح سے کس کے باندھ لیا کہ کہیں یہ دودھ دہی مچتے سمیں سکھلیتے ہو جائیں تو اس پرکار انہیں باندھ لیا اب پھر کیا ہوا کہ مئیہ جو ہیں یہ سیوہ کر رہی ہیں بھگوان کی تو اب کہاں تو بھگت لوگ یہ اپنے اپنے دوشوں کے اکشالن کے لئے اپنے سے کوئی دوش نہ ہو جائے اس لئے چنٹت ہوتے ہیں سادھان بگن ہو جائے اور مئیہ کی چنٹہ یہ ہے کہ کہیں ہماری کسی بھول سے بچے کا انشت نہ ہو جائے اور سب لوگ تو اپنے انشت کی اپنے انشت کو دور کرنے کے لئے بناش کے لئے سادھانام پربرت ہوتے ہیں اور مئیہ پرتیک بات کو سوچتی ہے اس دشت سے کہ کہیں کنہیہ کا کچھ انشت نہ ہو جائے تو مئیہ نے جو اتنی شدھتہ کا بچار کیا یہ بچار انشتہ سنکا کو لے کر کے کیا کہیں انشت نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے اچھی طرح سے سدھ بستر کو ہی دھار نہ کیا ہاتھ پیر دھوئے اور پھر وہ کرنے لگی کام تو جو ہی مئیہ نے یہ لیلہ کا گان آرم بکیا اس کے ساتھ ایک تو باجہ تھائی تھرشن کا اب مئیہ کی گہنوں نے دیکھا کہ آج اپنا بھی کام بنا ہو ارے یہ گہنے جو خالی شریر کی شعبائی کرتے ہیں تو بھگوز سیوہ میں لگے تو ہاتھوں کے کنکنوں نے بچار کیا کہ آج ہم شبد کریں ملو رہی ہے نا تو یہ کنکن ہل رہے ہیں چوریاں بجنا شروع کر دیا تال میں تال ملا دی تو بولے بھئی خالی گانے والا ہی ہو بجانے والا ہی ہو ناشنے والا کوئی نہ ہو تف تف سما بنتا نہیں تو کانوں کے کنڈلوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ناشیں آج موقع مل گیا شریر ہل رہا نا تو کنڈل لگے ناشیں یوں ہلنے لگے تو ایسا معلوم ہوا جو شودہ مئیہ کے ہاتھ جب سکشن کی سیوہ میں نیوکت ہوئے تو کنکن نے آج ہی تو ہاتھوں میں دھارن کرنے کا صوبہ کی پرابت ہوا ہمیں آج ملا تو کنکن نے پسند آکے ہمارے جنتکار دھنی شروع کر بھائی یہ کنکن تو شوبہ کے لئے تو ان کے لئے ہوتے ہیں جو ان گہنوں کے گلام ہوتے گہنوں کے گلام لوگوں کے ہاتھ شوبیت ہوتے ہیں گہنوں سے اور آج ان کے گہنے شوبیت اور دھنی ہوتے ہیں بھگوان کی سیوہ کر کے تو یہ کسی دھنی رمڈی کے ہاتھ کے کنکن نہیں تھے جو شودہ مئیہ کے ہاتھ کے کنکن یہ پرم بھاگیوان کنکن یہ سونا پرم بھاگیوان وہ سنار پرم بھاگیوان وہ گہنے کی شکل پرم بھاگیو تھی کہ آج وہ شری کرشن کے بال لیلا کے گان کے ساتھ اور یہ بج بج کر اپنے کو دھنے کر رہے ہیں تو اس پرکار گہنے بھی سیوہ میں لگے کپڑے بھی سیوہ میں لگے اور کانوں کے کنڈل بھی سیوہ میں لگے کنڈل مانو ایک بات اور کہہ رہے ہیں کنڈل یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کانوں میں بھاگوان کے گنوں کی دھنی نہیں جاتی وہ بات بھی بھٹے رہو اندر بھجانے کے لئے جو کپڑے پہن جاتے ہیں وہ تو شرنگار کا داست تو بھگوان کی سیوہ نہیں آج گہنے کپڑے اور یہ سنام سارتھک ہو گئے اب وہ میان لگی کام میں گاہ ہی اب یہ شریر میں رہنے والی پرتے وست بھگوان کہتے جو بھگوان کے لئے ہی شرم پرابط کریں وہ شرم بھی سفر بھین شرم بھاگے تو آج پسینے نے دیکھا پسینے کی بوندوں نے دیکھا کہ ہم بھی سارتھک ہو جائیں آج تو یہ کس نواز سے پرگٹ ہوا تو میہ کے شہرے پر تھکاوت نا آج تو بھرے زور سے وہ مت رہی ہیں اور رات بھر رات جگتی رہی ہیں تو میہ کے مخمندل پر للاٹ پر پسینے کی بوندیں شمخ ہی آئے بولے دیکھو آج ہم بھی دھنے ہو گئی پسینہ آتا ہے جگت کا شرم کرتے کرتے لوگوں کو جرت کا پسینہ گندہ پسینہ ہوتا ہے ہوتا بدبو آتی اس میں اور یہ پسینہ بھگوٹ رو پسینے کی بوندیں یہ سب کے سب سفل ہو گئی اب یہ جڑ تھی مالتی کے پھول تھے مالتی کی مالا یہ شریف کرشن جنینی جشودہ کی وینی میں گتھی ہوئی تو پھولوں نے جکھا کہ ہم سیوا کریں تو پھولوں کے من نے آیا کہ یہ تو بھوگیوں کے سر پر ہم چلے رہے تو ٹھیک ہے پر جو بھگوان کے سیوا میں لگا ہے اس کے سر پر رہے ہیں تو ہلا یہ ہلا نہ شریر زور سے ہلا تو مالتی کی مالا چھن ہو گئی ٹوٹ گئی اور اس سے پھول ٹوٹ ٹوٹ کا نیچے گرنے لگے یہ تو سادھار نہ برنا اور مالتی کی مالا کے پشکوں نے سوچا من میں کہ یہ کشن سیوا رہا جننی کے مستق پر رہنا یہ ٹھیک نہیں تو وہ مستق سے چھت ہو کر گر گر کر ماسہ کے چرنوں پر گرنے لگے دھنی ہو گئے شریر پر چلے ہوئے پھول اس سیوا رکھا ماسہ کے چرنوں میں آ کر دھنی ہو گئے اس پر بست انہیں آبھوشن انہیں مالا نے سب نے اپنے اپنے کو دھنی بنا دیا اب مہارات ادھر کیا ہوا ادھر وہ دھدھی منتھن کی دھونی ہوئی اور گھر گھر آواز تو ہوئی اور ماتا گا رہی تھی اب ماتا کا دھان کچھ طور لگ گیا دھری منتھن میں تھا ہی اور کچھ ماتا گانے لگی اور اندر آ کر وہ کھیلنے لگے جور جور سے آج انہی کی ڈھیل آسر تو مئیہ کا یہ دھان نہیں رہا انہیں سنائی نہیں دیا کہ وہ کچھ بولتا بھی ہے دھان کرنے لگی تو یہ آج پہلے جاگ گئے مئیہ کو سمیں کا بھی خیال تھا کہ اب جاگ نہیں ہوا ہے یہ جاگ گئے اور دن تو مئیہ جگایا کرتی پربھاتی گاغا کرتی لالا جاگ آج لالا جاگ گئے جاگ گئے لالا تو اب مئیہ جکھی نہیں اور دن تو جاگ گتے تو جاگ گتے مئیہ سناغ رموں میں دے دیتی دو پھر مجھے میں جاگ گتے آج مئیہ تو مئیہ ان کو نہیں دکھی اور مئیہ کو سنائی دی نہیں آواز وہ آواز ہو رہی تھی تو انہوں دیکھا کہ مئیہ کہاں گئی کیا ہو گیا تو جب بچہ جاگ اور ماں نہیں دیکھ تو ماما پکارتا ہے تو یہ بھگوان بھی وہاں تو ان کا شریر من وانی تین و ایک رو ہو کر کہ کن سیوہ میں لگ گئے جا شدہ مئیہ تھی اور انہوں نے جاگ دیکھا مئیہ نہیں دو چار بار یوں دیکھا یوں دیکھا پھر رہنے وہے ماں ماں کہاں گئی ماں مئیہ کہاں چلی گئی پکارنے لگے اب مئیہ سنے نہیں ادھر آواز میں لگ گئی مئیہ جنکار شبد ہو رہا بڑے مزے کا یہ مدھر رو سے ماں ماں کرنے لگے پھر رونے لگے تو مئیہ نے بات نہیں سنی تو بھئی کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی بچھتر بات سارے جگت کے اونچے سادھک بھگوان کو پکارتے ہے بھگوان تُم بچاؤ ہے بھگوان تُم رکھشا کرو ہے بھگوان تُم ہماری کامنا پورن کرو ہے بھگوان تُم ہمیں مکتی پردان کرو ہے بھگوان تُم ہمارے بندھنوں کو کٹو مکتی کامی بھی اور بھگوان بھگوان سبھی لوگ بھگوان کو پکارتے روڑوں کا پکارتے ہاں بھگوان پر یہاں بڑی بچھتر بات ہے یہ روڑوں کر ماں کو پکار رہے ہیں آج وہ سویم روڑوں کر کے کرنسور میں ماں کو پکار رہے ہیں اور ماں بولتے نہیں یہ بشھتر بات اور یہ ماں بولتے نہیں کہ روڑ کر پکار نہ چھوڑ دیں پکار تھی جاتے ہیں اور ان کا ان کا آتر بھاو بڑھتا چلا جا رہا ہے جو جو دیر ہوتی ہے جو ان کا آتر بھاو بڑھتا جا جا رہا یہ جو بھگوان کی پریم آدھی پریم پروشتہ کتنی بکست ہوئی یہاں پر کہ ایسور یہ سارا بھگوان کا یہاں پرابھوت ہو گیا تو جب بار بار پکارنے پر بھی بدلے میں ماں کی آواز نہیں ملی تب یہ آنکھ مسلتے ہوئے اور کسی پرکار سے اٹھے اب یہ اٹھے تو اترا جایا نہیں نا ان سے ماما کرتے ہوئے یہ مردو کندن کرتے کرتے یہ اٹھنے لگے تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جرا کرتے ہیں سب لوگ کہ کہیں بھگوان کے پوزہ میں بیدھی میں کہیں شکھلن نہ ہو جائے کہیں بھگوان کا اپمان نہ ہو جائے تو اگر یہ ہوگا تو سب ہمارا کام بگڑ جائے گا بھگوان پرسند نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنی من چاہی بستو دیں گے نہیں سب کچھ کرتے پر یہاں پر بھگوان سویم سچدار اندخن یہ ماں کہہ کر پکار نہیں لگے اور جب نہیں ماں دکھائے دی تو دھیرے سے اترے بیچار اب ماں کو چھوڑنا نہیں یہ نہیں کہ ماں نہیں بولی تو چلو ہم بھی نہیں بولیں گے ماں سے ان کو تو سویم ماں کے لئے آرت بھاو آگیا ہے تو سویم یہ بات سے ماں دشودا کے اس تندگ دھکی کامنا ان کے من میں اتنی زاگرت ہو گئی کہ یہ اٹھے اور اٹھ کر کے پہنچ اب انہوں نے جا کر کے کیا کیا بائیں ہاتھ سے تو ماں کا گلہ پکڑ لیا اور دہنے ہاتھ سے پہلے تو تھوڑی کو اپنے اڑکی اب دیکھ ادھر دیکھ اور یوں کہہ کر پھر گد گد ہو گئے گد گد ہو کر بولے میا بھوک لگی ہے اور تو آگئی مجھے پہلے دودھ پھلا جلدی پھلا میا دودھ تھوڑی پکڑے ہیں دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہیں یہ بھا لیلہ کی بھگوان کی بال مادوری کو دیکھ کر جشودہ میا کا حرد پری ورس سے پلاویت ہو گیا اب وہ پروانند رس ساگر میں باڑھ آگئی انگ کو شتل ہو گئے میا کے ہاتھ بھی دھیلے پڑ گئے وہ منتھن کا کار تھوڑا شتل ہو گیا میا بڑے پریم سے بولی تیرے لئے مکھن تیار کیا رہا ہے بس اب دو چار جھٹکے اور دینے ہیں اب تیار ہوئی گیا میں مکھن نہیں کھاتا میا میں مکھن نہیں کھاؤں گا میا اور میں تو ابھی دودھ دی گا مجھے گودی لے جلدی میا بیٹا ٹھہر جا ابھی ابھی ہوا جاتا ہے کھنوں کی دیر ہے پھر میں تجھے گودی لے لوں گی اور میں تجھے اچھی طرح سے دودھ پلاؤں گی بیٹھ کر کے تو تھوڑا سا کھہر دیا اب دیکھا یہ تو مانتی نہیں تو کیا کہتے اس کو رئی منتن دند پکڑ لیا اس کو نہیں بلونے دوں گا کیسے اب بلو لے گی پکڑ لیا تو میا کے من میں برانند آگ بدھی آگئی اس میں تو بدھی آگئی یہ چھوٹا بچہ ہی نہیں رہا یہ تو عقل والا ہو گیا یہ جان گیا کہ پکڑ لینے سے نہیں مت سکے کہ میا اتنی بدھی اس میں آگئی تو میا بولی یہ کہا سیکھ آیا تو وہاں سے بولے میا میں سب سیکھا سکھا ہوں تو مجھے بہانہ کر کے ٹائل نہ چاہتی ہے تو چاہتی کہ چھوڑ دے نہیں چھوڑتا میں تو میا نے منی من ناراین کا دھیان کہ یہ ناراین جس تم نے کرپا کر کے اس بچے کو اتنی بدھی دے دی اب تم اس کے رکشہ کر تو میا کا من تو ہوا کہ چھوڑ دیں پہلے دودھ پلا دیں پھر میا نے سوچا کہ دودھ پلانے میں لگ گئی اور آیا ہوا اوپر آ گیا ہے اب اس کو چھوڑ دیں اور کہیں کچھ تھوڑی گرمی اور می پا گیا اور پھل گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا تو میا نے کہا جرہ سا ٹھائر جا اب انہوں نے کیا کہ ایک پیٹ تو کھانی پر مچکی پر اور دوسرے ہاتھ سے پکڑا میا کا آنچ اور گود پر چڑھ گئے چڑھ گئے اور کہا لے اب ملو تو بس اب میا سے کہا رہا جاتا میا نے کہا ٹھیک بیٹھا ہس پڑ یہ میا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سناگر لے کر اپنے مکھ میں لگا لیا اب میا کے جو سناگر تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے دودھ چو رہا تھا دودھ چو رہا تھا میا کے سناگر سے تو اس کا مطلب کیا ہے رسست نہیں یہ تھا تو مانو وہ دودھ بھی بھگوت روک تو دودھ کے میا کے دودھ کے من میں آیا یہ میا کہہ رہی ہے کہ ماخن تیار ہو رہا ہے اور تجھے ماخن کھلا مجرہ ٹھہ جا اور کہیں میا کی بات مان لی نہو نے اور پہلے مکھن کھا لیا اور کہہ دیں کہ پیٹ بھر گیا مجھے نہیں پیئیں گے تو میں اب آگا رہ گئے ہو تو اس لیے دودھ نے پرارتھ نہ کی کہ مہاراج مکھن اکھن کی بات سوی خار مت کر لے نہ کہیں یہ مجھے پینار میں آگیا تو یہ ستن پان کرنے لگنے کے پہلے ہی ستنوں کے باہر دودھ نکلے آرہے چوچوانے لگے ستن میا کے مانو وہ باہر نکل جھاکنے لگا میری اور آتے کی نہیں آتے ہیں دودھ جھاکنے لگا کہ میری اور آرہ ہیں ان کی اور دیکھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے میری بالوں کو سہلا رہی الکاوری بھگوان کی سو کے اٹھے گھنے آج سنگار انگار تو کیا نہیں ایسے ہی بٹھری الکیں تھی سب تو میری ان کو سنجھا رہی سہلا رہی ہاتھ پھر رہی اور مکھ کی اور میری دیکھ رہی اب انہوں نے بڑے زور سے ستن پکڑ کر دودھ پنا شروع کیا تو میری نے سوچا کہ بڑی بھوک لگی معلوم ہوتا آج اس کو آج دھوک زیادہ لگی تو بولے میری میری بولی کہ آج بڑی بھوک لگی معلوم ہوتا ہے انہوں نے سوچا کہ بولیں گے تب تو اتنی دیر میں گھونٹ رہ جائے گی تو اوپر دیکھا دیکھ کر مسکرا دی مانو کہہ دیا کہ ہاں بڑی بھوک لگی مئی کسی لئے تو پی رہا ہوں تو یہ بھگوان سری کرشنی وہ مئیہ کے واسل رس پیوش دھارہ یہ واسل پریم کی جو امرت کی دھارہ مئیہ تک انت کال تک جو دا مئیہ اپنی کوٹی کوٹی پران پر ستر کو ستن پان کراتی رہیں تب بھی مئیہ کا دود چکے گا یہ تو سنہ دھارہ ہے نا پریم کبھی بھی چکتا نہیں اور پورا ہوتا نہیں یہ تو نیا نیا آتا ہی رہتا ہے تو نیا نیا ماں کبھی بھی یہ کہ دے کہ بیٹا میرا دود اب پورا ہو گیا یہ مئیہ کبھی کہنے کے نہیں تو ان کے من کے بھاو نے کہا کہ میں کبھی دھاپنے کا نہیں میں تمہارا ستنپان کرتا رہوں تو میرا پیٹ تیرے ستنپان سے بھر جائے یہ کبھی ہونے کا نہیں کیونکہ یہ تو مرد جتنا میں پیوں گا اتنی میری بھوک بڑھے گی اور اتنی میرا ستنپان کا آگر بڑھے گا اس پرکار سے ستندگ اور سی کرشن کی بھوک میں پرس پر ہوڑ لگ گئی پر مانو ایک دوسرے بڑھ لگے تو میعہ کا ستندگ اور میعہ کا ستندان یہ بھگوان سی کرشن کے بادث لگ سے پری پور بھوک بھی میعہ کے ستندگ اور بھوک نہیں یہ نتی بھوک لگتی نہیں پر یہ ستندگ کے لیے پریم کی وسط کا گرہن کرنے کے لیے کھانے کے لیے یہ نتی شبد آیا یہ آ دے گا پہلے تن کے لیے شبد آئے بڑا سندر بھگوان کا نام ایک نام آیا ستن یک آم ابھی تک تو ان کے نام تھے پور نکام نش کام اکام نیت یک کام یہ ان کے نام تو سب جانتے ویدوں میں آئے یہ نیا نام آج ہوا شکدیو جی نے رکھا ستن یک آم مئیہ کا دودھ پینے کی کامنا والے کامنا رونے لگے دوڑ کر گئے وہ رئی پکڑ لی گود پر چڑ گئے زبدستی پینے لگے اور پیتے پیتے گھائے ہی نہیں اتنے ستن یک اتنے ستن یک یک ہوگئے تو کامنا ہوئی نا بولے کامنا نہیں ہوتی بولے کامنا دیکھو نا پرتکش ہے کہ سیدھی سیدھی بہت کامنا ہوئی اب ستن پان ہو رہا ہے ستن پان کرا رہے ہیں اب جشودہ کے ستن پان میں ہوتے ہوتے ایک نئی علاقہ اور ہونے لگا مئیہ نے کیا کیا تھا کہ تھوڑا جا پدم گندہ گائے کا دودھ سامنے ہی چولے پر رکھا تھا اور یہ سوچا کہ نوکر چاکر تو تھے نہیں آج گھر میں یہ دہی بلو کر اور جا کے دودھ اتائر لوں گی اور وہ دودھ پھر کنہیہ کو پھلا دیا جائے گا کنہیہ کوئی تنپان کر کے دھاک تھوڑی ہے چھوڑے دیر کے بعد ہی پھر کہ لا دودھ تو وہ دودھ بڑھیا سے بڑھیا دودھ پدم گندھ آئے گا تو مہیہ نے سامنے دکھتا رہے گا تو دو مقام ہو جائیں گے تو ایک چھوٹے سے کراہے میں بڑا سندر کراہ اس میں مرد مرد وغ نتاب جل جائے کہیں مہیہ نے چڑھا رکھا اور دودھ وہ گرم ہو رہا دودھ پی بھی کر ان کا پی بھر جائے گا تو مجھے پھر کیوں پینے نہیں لگے مجھے پھر کیوں پینے گے یہ تو اداس ہو گیا پھر اس کے من میں آیا جو جیون بھگوان کے کام نہ جائے اس کو آگ میں جلا دیا جائے جو جیون جیون کی جو سامگری جو پدارت بھگوان کے کام آ جائے وہ تو رکھا جائے اور باقی سب جرو سم پت سد نہ سکھ سرد مات پت بھائی سن مک ہو سج آم پد کر تن سہ سہ آئی تو دودھ نے سوچا اپنے من میں اگر میں بھگوان کے کام نہیں آیا تو اس جیون سے جل مر پر جب نہیں آئے بھگوان تب دودھ نے سوچا کہ اپن کر آگ میں جل جائیں تو دودھ میں اپھان آنے لگا تو مئیہ کے آنکھ گئی ادھر مئیہ نے سوچا ارے دودھ تو اپن رہا ہے دودھ اپن گیا سارا جل گیا تو یہ کہے گا لاؤ دودھ تو میں دودھ اپنے اب مئیہ نے سوچا کہ یہ مانتا تو نہیں تو اٹھا کر نیچے رکھ دیا لاللہ چھوٹا سا تو تھا ہی بوش تو ہوگا ہوگا تو پہلے ایک بار ہوا تھا جب آ تھا تب بوش ہوا مئیہ نے سوچا کہ یہ اپنی بھوز تھی بوش اس میں چھوڑے تھا اپنے ہاں ایسے اٹھا نہیں تو بوش تھا نہیں تو اٹھا کے نیچے رکھا اور مئیہ بھا دی تو کہیں بھکت کا آشترے مل جا تو دودھ کے پاس مئیہ پہنچی اور دودھ نے دیکھا کہ مئیہ آگی ستنپان تو بند ہو گیا شانت ہو جا تو شانت ہو گئی تو دودھ کا اپن بند ہو گیا دودھ شانت ہو گیا یہ ستری کرشنا بھکت کہ چنار بند کی سنید پرابت ہو جائے تو شانت اپنے آپ آتی تو دودھ شانت ہو گیا ادھر یہ مہاراج اب ان کا ایک نام اور رکھا یہاں پرشوک دیو جی نے وہ نام رکھا اترپت تمان کمار ارودھ مپای ات ستنم سنے سنتم سسمی تم ایخشتی مخم اترپت مت رج جو نسا یا مت سچ مان پیش ت شرط یہ شودہ مہیا کا ستن پان کر رہے تھے اور مہیا نے ان کو دودھ میں جب افان آیا اترپت ہی اترے ان کے لئے کہا نت ترپت ہیں بھگوان نت ترپت ان میں کہیں اترپت جو جو بل کی ان کے جان سروب کو سمجھ لے وہ اترپت ہو جائے ان میں اترپت کہاں شاہ پر یہاں تو ساپ ساپ نام آیا ہے اترپت ہیں بھگوان ترپت نہیں ہوئے بھرانی ان کا پیٹ کامنا تھی اور کامنا پوری ہوئی نہیں اترپت رہ گئے کامنا اترپت رہ گئی تو یہ بھگوان نے پھر گیتہ میں کہا ہے کرود آتا کب ہے تو کاما کرود ہو وجایت ہے جب کامنا پچوٹ لگتی ہے کامنا پوئی نہیں ہوتی کامنا پرتیحت ہوتی ہے تک گستہ آیا کرتا تو بھگوان کو جشودہ مئیہ نے اتار دیا بھگوان کو سنجات کو پہ سوریت رنہ دھرم سندش دد بھر دد من تھ بھا جانا گستہ آگیا بھگوان کو اور نننننن لال لات ہوٹ بھگوان کے پھڑک میں لگ اور دانتوں سے دبا کر بھگوان یہ ہوٹوں کو کاٹنے لگے ایسا گستہ آئے تو یہاں پر شنکہ اٹھتی ہے کہ بھگوان میں کام بھی بتا دیا اور کروذ بھی بتا دیا تو وہ بھگوان کی لیپ پوتی کرنے وائے لوگ کہتے ہیں بھگوان نے دکھائی بات گستہ دھوڑی آیا بھگوان کو تو دمب کیا بھگوان پر جو بھگوان بھکتوں کے ساتھ دمب کرنے جو بھکت اپنا سربس انہیں دے دیں ان کے ساتھ بھی دکھا بھاو دکھانے تو ایسے بھگوان پریمی کہاں ہوئے تو بھگوان نے دمب نہیں کیا ناٹک تو دکھانے کے لئے ہوتا گستہ آیا تبھی کون دیکھنے مالا تھا مئیہ کے سامنے کہیں گستہ کرتے تو یہ بات بھی کہیں جا سکتی تھی کہ مئیہ کو دکھانے کے لئے گستہ کیا مئیہ تو یہ ہے نہیں وہ تو گئی دو اکیلے ہیں اکیلے میں شودیو جی کہتے ہیں گستہ آیا ہوت کاٹنے لگے اور ادھر سپریت ہونے لگے ہوت ہلنے لگے گستہ ہوئی کلپنا ہے اور نئے ناٹ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھگوان کا پریم سوگوپ ہے بھگوان میں پرس یہ بھگوان میں پرس پر دیرودی گن اکساس رہتے ہیں یگپت دیرود دھرماشتری بھگوان کو مانا ہے جہاں بھگوان نرکار ہیں وہیں ساکار جہاں بھگوان نرگون وہیں کرود مورتی ہیں جہاں بھگوان پرم نشکام ہیں وہیں پون سکام ہیں تو یگپت بھگوان میں بیوہدی دھرموں کا آش رہتا ہے اور یہ بیوہدی دھرم پرکٹ ہوتے ہیں ایسے کھشتر میں وہاں رہتا ہے پریم کا سام راج تو سچ مجھ بھگوان کو بھوک لگ ان تتوک اگیانیوں کے لیے یہ سب لیلا فیلا کی بات ہے تتوکیوں کے لیے تو تتوکی بات پر جہاں پرم تتو سیم لیلا کر رہا ہے آ کر کے وہ کیا تتوکیوں کی بات نہیں تتوکیوں سے پرے کے بعد وہ بھی ٹھیک کہتے تتوکیوں کے جہاں تتوکیوں پر جا کر رہ گئی اس کے آگے نہیں بڑی لیکن جب پریم کی پراتی ہوتی ہے تب پریم سے بھگوان کی اتھارت صلو کا درشن ہوتا برم بھوت پرسند آتما سوچت نکانشتی سم سربیش بھوتی شمد بھکتی ملبت پرام بھکتیا مام ابھی جان آتی یا وان یش چا تتو تتو مام تتو جات بشت تد نن ترم برم بھوت ہو گئے تتو جان ہو گئے سربت سم سم پرات ہو گئی سو چا کانکشا کا کچھ بھی سن کل پر نہیں رہا اس کے بعد پریم کی پراتی ہوئی اس پریم سے بھگوان کے تھا تتو کو جانا اور جان کر کے لیلہ میں گھل مل گئے پریش کر گئے تو یہ تتو وگیوں کے سی پرے کی بات یہ جو بھگوان کا کرو ہے نہ تو یہ کرو بھگوان کا دم ہے اور نئی بھگوان کا ناٹ ہے اور نئی بھگوان کی مایہ ہے اور نئی بھگوان کا کوئی چھلہ ہے تو بھگوان کو واشتہ میں کرو آیا پر وہ کرو ہم لوگوں کام بھی پرگٹ اور کرو بھی پرگٹ ہوئی کہ آت رہ گئے مہمیہ کا اسطنپان کرتے کرتے تو کام بھی لوگ بھی اور کرو بھی تو یہ کام کو لوگ بھگو سوروپ ہیں اور یہ جن کے پریم کا گدہ ہوتا ہے بھگو کر پاس ہے انہی کے سامنے بھگوان کا یہ کرو اسور مالک وہ دوسرا ہے اسور مالک کرو وہ بھی اسوروں کے مکش کے لئے ہے اس کرو میں اس کرو منتر ہے اس کرو میں مہیہ کو سکھ ملے گا ابھی یہ بات اس کے رائے گئی آتی ہے کہ مہیہ نے آکے دیکھا بھٹن پھوٹ گئے تو مہیہ نے سوچا یہ دوسری کا کام پر گصہ نکالا ہے اب یہ برمان کا ناک سوڑی کرنا ہے اب بھگوان کا گصہ نکلتا ہے وہ دھنی کے مٹھکے پر تو دیکھا اسے دور پیٹ بلے اس مٹھکے کو پھوڑنا ہے تو مٹھکے کو پھوڑے کیسے تو اس کے گلے کو پکڑ کر آواز کھر کھر گئی تو اس لوڑے کو اٹھا لائے چھوٹا سا لوڑا تھا اٹھا کر اور بڑی بدھی مانی کے ساتھ یوں نیچے ہو گئے اور اس کے پیندے میں مات 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 تو پیندے میں جب وہ لوڑا لگا تو پیندے میں چھد ہو گیا پہلے تو ہی سوچا کہ اس کو الٹائی دیں تو پکڑ کے مٹھکے تو ہاتھ اٹھا نہیں طاقت واقع تھی نہیں تو اٹھا نہیں تب وہ لوڑے سے کام لیا تو نیچے جب چھید ہو گیا تو تمام بہنے دکھا تو اس چھدر مارگ سے سارا دہی نکل کے بہ گیا بھومی وہاں وہ بہت دہی تھا اس میں سارا آنگم دہی اب ماتی کھانے والی بات یاد آگ ارے مٹی کھائی تپن چھڑا تھے سب لوگ جھوٹا بنا کر کے پر آج تو مٹکا سامنے پڑا ہے اور لوڑا پاس پڑا ہے اور دہی سارا دکھرا پڑا اور کوئی ہے نہیں تو آج تو جھوٹ بھول کے کام چلے گا نہیں تو مئیہ تو مارے گی مئیہ چھوڑے گی نہیں تو انہوں سوچا کہ کیا کھانے کہاں بھاگے ہیں تو لیلا شکتی نے پہلے سے کام کر رکھا تھا ایک بھگوان کے بھوگ لگانے کے لیے ان کے یہاں بڑھیا سے بڑھیا مکھن رکھنے کا ایک بھنڈار تھا کوٹھلی تھی اب اس کا دروازہ کھلا سکلی اوپر تھی وہ لگی ہوئی نہیں تھی نہیں تو مشکل ہو جاتی کھولتے کر بلانا پرتا اس شکتی کو تو کھلا دوائی انہوں سوچا کہ دو کام ہو چھپنے کا کام بھی ہو جائے اور اندر مکھن خوب ہے تو اپنے کھانے پینے کے کام بھی چاہے گا ادھر مئیہ ان کو گوز سے اتار کے گئی تھی تو بھئی کیوں گئی مئیہ دیکھو اتنی بھولی اہیر نہیں ہے نا دودھ کا لوگ چلی گئی تو اسے سنتی نے مئیہ کے حدے کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں مئیہ دودھ کے لئے نہیں جاتی یہ تو ایک سیوہ کا بڑا اونچا آدرش ہے کہ سیوہ کے لئے کہیں سیوہ کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا سویکار سیوہ کو چھوڑنا سویکار نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ کنہیہ کو دودھ کیا وشکتہ ہوگی اور اس سمعی سے دودھ نہیں ملے گا تو اس کو دکھ ہوگا دودھ اپن گیا تو سیوہ میں بگن ہوگا تو سری کرشن کی شام سندر کی سیوہ کے لئے جو شام سندر سیوہ تھے ان تک پریپی کر لئے سیوہ میں اتنی ان کی رتی ہے جس کی سیوہ کرتے ہیں وہ اگر نہ بھی رہے سیوہ بنتی رہے تو پریمی جن سیوہ چاہتے ہیں پاس رہنا نہیں چاہتے ہیں پاس نہ سیوہ بنتی رہی تو نیح ہوگئے اس لئے مئیہ جو ہے وہ بھومی پر چھوڑ کر گئی تھی اس لئے نہیں کہ دودھ کا لوب تھا تو مئیہ کہہ گئی تھی کہ ابھی آئی ابھی آئی تجھر بیٹھ جاتے ہوئے کہہ تو گئی تھی پر مئیہ نے جرا سے ایک بار آواز سنی جب وہ مٹکے کے اوپر کہا دیا تھا پھر آواز آئی نہیں تو مئیہ نے کوئی بات نہیں مئیہ ادھر سے اتار کر دودھ کو نیچے رکھ کر دوڑی دوڑی گئی روس گیا ہوگا کہیں بھاگ بھاگ جائے مئیہ بھاگ جا کر مئیہ نے دیکھا مئیہ تو آواز رہ گئی وہ دھے کا مٹکہ تو تمام بھوٹا پڑا ہے اور سارے گھر میں دہی دہی ہو رہا ہے اور کہنیا ہے نہیں تب مئیہ کے مئیہ دیکھ یہ ساری اسی کرتوس ہے اب وہ سیکھ گیا نا اب یہ ساری بدھی اس میں آگئی سب کلا سیکھ گیا اور بھولے وہ ٹھیک کہتی تھی گوپیاں ٹھیک کہتی تھی کہ بڑی کلا سیکھ گیا ہے تو بڑی کلا سیکھ گیا اور بولے یہ اسی لئے مئیہ نے دیکھا کہ نیچے چھید ہو رہا ہے اس کی بدھی مان ہو گیا اور پھر اس میں اتنی بھی اکیل آ گئی کہ مئیہ یہاں آ جائے گی تو ڈانٹے گی اور کہیں مار دے گی تو بھاگ بھی گیا بھاگ آئی بدھی مان کی نشانی ہے تو یہ پرم چنچل ہو کر کے اور اتنا سابدھان تو مئیہ پرسند ہو گئی مئیہ کے مخ پر ہسی آ گئی بھولے دیکھو نا بھتا ہنشیار ہوتا جا رہا ہے نارائین کے بڑی کرپا بڑی اور بھولے دیکھو نا پیروں میں نوپر رہے اس کے اور کٹی میں جو اس نے تاغری وہ کردھنی پہند رکھی اس میں بھی گھونگر لگے ہوئے کیسے جائے دھیرے دھیرے کہ ان کی آواز بھی نہیں ہوئی تو مئیہ اپنے پتر کے اس کوش لکی کا چنتن کرتی کرتی فیم سندھ میں ڈوب آنند اور وسم ان دونوں نے اس کے حدے پر ادھکار کر لیا وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی ادھر وہ گئے تھے اندر بند کر دی پھر سوچا کہ پہلے سے بھاگنے کی تیار بھی کر رکھ تو پچھلے آنگن کی کمار کھول دی اب مکھن مکھن کھان 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 تمہا ایک اوخل پڑی دی یہ کہہ دیا تھا پہلے بھگوان نے کہ مئیہ یدی تو نہیں مانے گے نہیں پلا کھلوں کا سنگ تو مکھا لے مکھا لے تو اگر نہیں تو مئیہ تو سوچا کہ ایسی بول رہا ہے پر اندین بات کہ دی تھے مکھل کا سنگ کر نا تو چھینکا جرہ اونچا تھا مئیہ نہیں سوچا کی اونچا چھینکا ہے یا کوئی آری سکھ یوں چھینکے کھریں اونکھل دکھائی بیٹ تو دیرے 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 اونکھل کو سرکایا اور ننے ننے ہتھے سے اس کو اونٹا لیا اندھی کر دی اونکھل کو اندھی کر دی اور اس کے اوپر کھرے اب تو نیچہ آگئے بھان انہیں ہاتھ ڈالنا اب تو سویج ہو گیا تو بس مجھے میں ایک بار اس بھان میں ایک بار اس مٹکے میں ایک بار اس مٹکے میں اس کا سوات زیادہ ہوگا ست کا پساد کر لیا نئی بیت بھگوان کے لئے جو رکھا تھا نارائن کے لئے اس سارے نئی بیت پساد لے لیا انہوں نے اور بڑے آنند سے دیکھ بار بار درماز دیکھ چلے جائیں کہیں درماز نہیں اپنے بچے کی چاتوری دیکھ کر کے وہ تو دوب گئ اس آنند ساگر میں یہاں یہ کام کرنے لگے اور پچھلے دوار تھے کھلے ہوئے تو یہ ایسا سندر رہا مہاراج ایسا کمنی رہا کہ منشوں کی تو بات ہی کیا ہے پس پکشی بھی اس کی اور دیکھ کر کے نرنیمیش نیتر ہو جاتے اور تمام اکٹھے ہو جاتے اور کیا یہ جڑ دکھ شادی جو ہیں یہ سمیت سے یہ جب نکلتے تو ان کے اندر سے پریم کی دھارہ بہنے لگتے دکھ چونے لگتے تو ادھر تمام آگن میں پیڑ تھے ان پر بندر تھے تو بندروں نے دیکھا یہ روپ مادوری بندر دھرے آنے لگے اور بندروں نے دکھا کہ یہاں تو آج کوئی کام ہے ضرور کوئی بھوج بھوج ہوتا ہوگا تو بندر بندروں کی اپنی بھاشا میں خبر پھیل گئی سما چار پھیل گیا تو تمام بندروں کے سمیو کٹھے ہو کر آنے لگے اور سب کے سب آنے میں کٹھے ہو گئے ہزار بندر اور سب دیکھنے کے لوگ کھا رہے ہیں مزے میں کھا رہے ہیں اور بڑا آنمد ہوا جو شدہ نندر نے چنہیہ نے دیکھا کہ یہ بندر کھڑے اور میری اور دیکھ رہے ہیں تو کہا کھاؤ گے تم بھی کھاؤ گے بھی بندر تو کلکاری مارنے لگے تو انہوں کہا کہ ہاں مانگ رہے ہیں تو کچھ پیٹ بھر کے کھاؤ آج تو بہت ہے تو چھینکوں سے لے لے کر کے اور بندر وں کے پھینک نہ رہے ہیں اب مہاراج نونیت بھندار بھند آ رہی رات اس میں اور پھر یہ جب لگیں تو اس میں تو نیا نیا من میں آگے تریتا جگ کا جو کر بندروں کا وہ آج اتار رہے ہیں وہاں تو بنی رسط کے کام ہوا تھا نا ساری سینہ اٹھارے پد میں یوتھپ رہے سینہ پد رہے بندروں کے تو اتنے بندر رہے تو ان بندروں کو بچاروں کو وہاں کھانے وانے کے لئے کوئی سیوہ کرتے تو بھگوان نے کہا دیکھو موقع آنے دو تم لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا گا تو یاد آگئی انکھوں بات کہا آج موقع آگیا یاد کیا بندروں کو تو بندر مقت نہیں ہوئے تھے مقت را چھ ہوئے پر ایمی مقت ہوتے ہیں تو ہمیشہ پر مرس چاہتے ہیں تو بندر سب یہاں بھی یاد کیا بندروں کو تو بندر سائے کر کس دیوتا بھی دیکھا بندر بنو آج ملے گا ہاتھ کس دیوتا جو بڑے سوبھا کے شالی سب کو بندر بننے کا سوبھا نہیں مل آج نہیں بن سکے چشتہ کرنے پر بھی اس کو بھگوان نے دیکھا کہ یہ یوگ ہیں تو دیوتا بندر بنے اب مہاراج وہاں پر بندروں کی گوٹ ہونے لگی یہ پھینکے چلے جائیں اور وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کے لئے چلے جائیں بندر اپنے بندر اپنا مو با دیا اب یہ نشانہ جیسے لگا پھینکے ہوں مو چلا اور دڑ کے مارے کہیں دور بھاگ گیا ہوگا تو آج کوئی گھر میں تو ہے نہیں کہیں گر پڑے گا کوئی جیو جنتو کاٹ لے گا کہیں دور نکل گیا اور کوئی اندھیرے میں جا کے چھپ چھاپ گیا اور وہاں کوئی جیو جنتو ہوا کچھ ہوگیا تو بڑی مشکل مئیہ کے من مذور بھاو کو لے کر کے بھائی پیدا اب مئیہ نے دیکھا کہ کیا کریں تو سوچا کہ ابھی تک پورا سورج تو ہوگا نہیں اور گھر میں ابھی اندھیرہ ہے اور کہیں وہ بھاگا ہوگا چھپ کر اندھیرے میں کہیں گر پڑا ہوگا تو اس کے کوما لنگوں پر تو کہیں بیمار ہو گیا تو یہ در کے مارے کہیں ہردے پر کوئی اثر ہوا کہیں بیمار ہو گیا تو بڑی مشکل ہوگی اب کہاں ڈھونڈوں میں اس کو دروازہ بند دیکھا تو مئیہ نے دیکھا کہ کیا کھنے یہاں تو یہ گھر تو ہے نہیں اس محل میں تو سینکڑوں سینکڑوں کمرے ہیں تو اور یہاں کوئی آدمی ہے نہیں کس کو بھیجوں کی جا کے ڈھونڈ لاوے ایک دو چاہے کو تو رکھ دی یہاں پر میں تو رکھا یہ نہیں سب کو بھیج دیا اب پکاروں سے اتر بھی کوئی گھر میں ہے نہیں تو جشودہ مئیہ کا من بیات اب یوگ مل چرن کمل جو پڑے وہ کہیں کہیں پر دہی جو جیادہ نہیں تھا وہاں پر مڑ گئے تو پدچنوں نے کہا 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 بھگوان نے پیرنا کہ پدچنوں کو بھی کہ آگے کی لیلہ کرنی ہے نا مئیہ یہ نہیں کہیں دکھ میں پڑی رہی تو کام نہیں ہو گا تو مانو بھگوان کے چل چننوں نے کہا مئیہ سے کہ آؤ ماں ہمارے ساتھ چل ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ ہم بتا دیں گے تمہارا لالا کہاں چھپا ہے تو یہ پدچنوں کا خوج کہتے ہیں اتنی وہاں تو کھوز کے سہارے سہارے مئیہ چلنے لگی دیکھا شکلی بند نہیں ہے اوپر شاید اندر ہی گیا ہوگا تو مئیہ نے دھیرے سے بھان جا جاتا دھیرے سے کمار کھولے کمار کھول کے دیکھا کہ آپ تو اوکھل پسا رہے ہیں اور تمام مٹکے پڑے ہیں ایسے ہی پر پرمانند سے کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے بندنوں کو لٹا رہے ہیں اور ہزاروں بندن بیٹھے ہیں ادھر مئیہ کو یہاں پھر لیلا کرود ہوا لیلا کو ہوا وہ نے یہ اب جیدہ شرارت کرنے لگا ہے اب یدیس کو ساسن نہیں کیا جائے گا تو اب بچہ بڑڑ جائے اب لڑ کہاں تک کریں لڑ وہیں تک کرنا چاہیے بچے کا کہ جہاں تک بچہ بگڑتا نہ اور جہاں بچہ بگڑنے لگے وہاں لڑ نہیں کرنا چاہیے وہاں بچے کو ڈانٹنا اچھت ہے بینا ڈانٹے وہ سدھرتا نہیں تو مئیہ کے من میں آئی اب اسے ڈاٹ نہ چاہیے یہ پڑوسنیا جو کہہ رہی تھی نا کہ خود بھی کھاتا بندروں کھلاتا ہے آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندروں کھلاتا ہے اس کا تو بیاس ہے تو کوئی سوئن کھاتا اور کھلاتا ہے اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا اب کوئی پرمان کی تو شکتہ رہی نہیں یہ تو سامنے پرمان ہو گیا کہ یہ بندروں کو کھلاتا ہے اور تمام گھر جار دیتا ہے تو مئیہ جو ہے یہ نشچے کرتی ہے من میں اس چنچل بالک کو دھیٹ بن رہا اور شرارتی بن رہا اس کو شاسن کرنا اس کے ساری چنچل چنچل